ویلکم ٹو دے کلاس روم سٹوڈینٹس آج ہم فور کلاس کی میتھیمیٹکس کے یونٹ نمبر سکس جو میٹرک کے ایکسرسائز ون کو سٹارٹ کریں گے لیکن ایکسرسائز ون کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں کچھ چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے ایکسرسائز ون کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں ان چار چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے یعنی ہوریزنٹل لائن، ورٹیکل لائنز بیرلل لائنز اور نون پیرلل لائنز ان سب کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے تو سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے ہوریزنٹل لائن سے ہوریزنٹل لائن ہوتے کیا ہیں فور اگزامپل ہمارے پاس ایک لائن ہے اے اور بی اے بی ہمارے پاس ایک لائن ہے یعنی اے اس کا ایک سرہ ہے اور بی اس کا دوسرا سرہ ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ہوریزنٹل لائن ہے یہ کیوں ہوریزنٹل ہے کیونکہ کوئی بھی ایسی لائن جو لیفٹ سے رائٹ یا رائٹ سے لیفٹ کی طرف ہو تو وہ ہوریزنٹل لائن ہوگی یعنی جو بچھی بھی لائن ہوگی یہ رائٹ سائیڈ ہے اور یہ لیفٹ سائیڈ ہے تو رائٹ سے لیفٹ سائیڈ یا لیفٹ سے رائٹ سائیڈ ایسی کوئی بھی لائن ہوگی تو وہ ہمارے پاس ہوریزنٹل لائن کہلائے گی نیکسٹ ہمارے پاس ہے ورٹیکل لائن ورٹیکل لائن کسی بھی ایسی لائن کو کہتے ہیں جو اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر کی طرف ڈراؤ کی گئی ہو یعنی فور ایزامپل یہ اے بی ایک لائن ہے یہ اوپر سے نیچے کی طرف ڈراؤ کی گئی ہے تو کوئی بھی ایسی لائن جو اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کی طرف ڈراؤ کی گئی ہو اسے ہم ورٹیکل لائن یعنی جو کھڑی ہوئی لائن ہوگی اسے ہم ورٹیکل لائن کہیں گے ہوریزونٹل لائن اس طرح کی ہوتی ہے اور ورٹیکل لائن اس طرح کی ہوتی ہے یہ ہمارے پاس ہے ورٹیکل اور یہ ہمارے پاس ہے ہوریزونٹل تو ان دونوں میں آپ کو فرق سمجھ آ گیا ہوگا نیکس ہمارے پاس ہے پیرلیل لائنز تو پیرلیل لائنز کی ڈیفینیشن ہمارے پاس کیا ہے ڈیفینیشن ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں یعنی کہا جا رہے ہیں کہ پیرلیل لائنز ایسی دو لائنز کو گھا جائے گا جو آپس میں کبھی بھی نہ جڑتی ہوں اور ان دونوں کی درمیان جو دیسٹنس ہے وہ سیم ہو فر اگزامپل ہمارے پاس یہاں پر دو لائنز ہے ایک یہ لائن ہو گئی اور دوسری یہ لائن ہو گئی تو ان دونوں لائنز کو ہم پیرلیل کہیں گے فر اگزامپل یہ لائن ہمارے پاس ہے اے بی اور یہ لائن ہمارے پاس ہے سی ڈی تو یہ دونوں پیرلیل لائنز ہیں یہ پیرلیل کیوں ہیں کیونکہ یہ کسی بھی اگر ہم اسی لائنز کو آگے ایکسٹینٹ کرتے جائیں تو بہت زیادہ بھی آگے ایکسٹینٹ کر دیں یہ دونوں آپس میں جڑیں گی نہیں کیونکہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ سیم ہے جو سٹارٹنگ پوائنٹ پر فاصلہ ہے اور جو انڈنگ پوائنٹ پر فاصلہ ہے دونوں سیم ہے اگر یہ دونوں فاصلہ سیم ہو یعنی اس کے درمیان اور اس کے درمیان یہ جو ڈسٹینس ہے یہ سیم ہے سٹارٹنگ پوائنٹ پر بھی سیم ہے اور انڈنگ پوائنٹ پر بھی سیم ہے تو ایسی دو لائنز جن کے درمیان جو ڈسٹینس ہے وہ سیم ہو تو انہیں پیرلیل لائنز کہیں گے تو یہ ہمارے پاس پیرلیل لائنز ہیں اور یہ کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہیں فر اگزامپل یہ اس طرح سے بھی ہو سکتی ہیں یہ ورٹیکل فارم میں بھی ہو سکتی ہیں یہ بھی پیرلل لائنز ہیں یہ اس طرح کی ڈیگنل فارم میں بھی ہو سکتی ہیں یہ بھی پیرلل لائنز ہیں کسی بھی فارم میں ہو لیکن ان دونوں کے درمیان دسٹنس جو ہے وہ سیم ہو تو پیرلل لائنز کلائیں گی اب اسی طرح اگر ہم بات کریں لاسٹ یعنی نون پیرلل لائنز کی تو نون پریلیل لائنز وہ لائنز ہوں گی جو کسی بھی پوائنٹ پر جڑ جائیں پریلیل لائنز کی ڈیفینیشن ہے کہ وہ حپس میں جڑتی نہیں تو نون پریلیل لائنز جو ہیں وہ جڑ جائیں گی فر اگزمپل یہ ہمارے پاس ایک لائن ہے اور ایک یہ ہمارے پاس لائن ہے تو اسی لائنز کو اگر ہم آگے ایکسٹینٹ کرتے جائیں یوں یہ ایکسٹینٹ ہو جائیں گی اور یہ یہاں پر جڑ جائیں گی تو کوئی بھی ایسی دو لائنز جن کے درمیان جو فاصلہ ہو جو ڈسٹنس ہو وہ سیم نہ ہو اور وہ کسی بھی دو ایک پوائنٹ پر انٹرسیکٹ ہو جائیں تو اسے ہم نون پیرلیل لائنز کہیں گے نون پیرلیل لائنز ایسی دو لائنز جو اپس میں جڑ جائیں ٹکرا جائیں اسے ہم نون پیرلیل لائنز کہیں گے اب بڑھتے ہیں اس کے کوسٹن نمبر ون کی طرف تو فرسٹ کوسٹن میں ہمارے پاس ایک کوسٹن ہے اور اس کی سٹیٹمنٹ ہے نیچے جو لائنز دیئے ہیں اس میں پیرلیل اور نون پیرلیل کو آپ نے ایڈنٹیفائی کرنا ہے اور ان کے نام بھی ساتھ لکھنے ہیں تو اس میں ہمیں پارٹ اے دیا گیا ہے اور اے پارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو لائنز ہیں ایک اس طرح کی لائن ہے اور دوسری اس کے ساتھ اس طرح کی لائن ہے یعنی دو ہوریزونٹل لائنز ہیں اور دونوں کے درمیان ڈسٹنس بالکل سیم ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں پیرلیل لائنز ہیں اسی طرح ہمیں پارٹ بی دیا گیا ہے اور بی پارٹ میں ہمارے پاس بھی دو لائنز دی گئی ہیں ایک ہوریزونٹل لائن ہے اور دوسری تھوڑی سی ڈیگنل لائن ہے اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ایک پوائنٹ پر انٹرسیکٹ ہو گئی ہیں یعنی یہ جو میڈ پوائنٹ ہے اس پر دونوں ایک دوسرے کو کراس کر رہی ہیں تو کوئی بھی ایسی دو لائنز جو ایک دوسرے کو کراس کریں تو وہ نون پیرلیل لائنز ہوتی ہیں تو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں اسی طرح نیکس پارٹ ہمیں دیا گیا ہے پارٹ سی اور سی پارٹ میں بھی ہمارے پاس دو لائنز ہیں اور دونوں لائنز اس طرح کی ورٹیکل ہیں اور دونوں لائنز کے دربیان جو ڈسٹنس ہمیں دیا گیا ہے وہ سیم ہے یعنی دونوں لائنز ایک دوسرے کو کٹ نہیں کر رہی دونوں کو کراس نہیں کر رہی تو کوئی بھی ایسی لائنز جو ایک دوسرے کو کراس نہ کریں اور ان کا ڈسٹنس سیم ہو تو وہ ہمارے پاس ہوتی ہیں پیرلل لائنز نیکس پارٹ ہمارے پاس ہے پارٹ ڈ اور ڈی پارٹ میں بھی ہمیں دو لائنز دی گئی ہیں ایک اس طرح کی ہے اور دوسری اس طرح کی یعنی دونوں ایک دوسرے کو کروس کر رہی ہیں تو کوئی بھی دو لائنز جو ایک دوسرے کو کروس کریں تو ہم اسے نون پیرلل لائنز کہتے ہیں تو یہ دونوں لائنز نون پیرلل لائنز ہیں اسی طرح نیکس پارٹ ہمیں دیا گیا ہے پارٹ ا اور ای پارٹ میں بھی ہمارے پاس دو لائنز ہیں دونوں لائنز اس طرح کی ڈائیگنل ہیں لیکن ایک بات ہے کہ دونوں لائنز کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ بالکل سیم ہے اور دونوں لائنز کسی بھی پوائنٹ پر ایک دوسرے کو کروس نہیں کر رہی تو کوئی بھی ایسی لائنز دو لائنز جو ایک دوسرے کو کروس نہ کریں اور دونوں کی درمیان ڈسٹنس سیم ہو تو اسے ہم پیرلل لائنز کہتے ہیں پارٹ ایف اور ایف پارٹ میں ہمارے پاس ایک دو ترکی لائنز ہیں ایک اس ٹائپ کی ہے اور ایک اس ٹائپ کی ہے دونوں ایک دوسرے کو ایک پوائنٹ پر کروس کر رہی ہے یعنی انٹرسیکٹ ہو رہی ہے اور دونوں کی درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ سیم نہیں تو کئی بھی ایسی دو لائنز جو ایک دوسرے کو کروس کریں تو وہ نون پیرلل لائنز ہوتی ہیں تو ہم یہاں پر لکھ دیں کہ نون پیرلل لائنز اور یہی ہماری پاس آنسرز ہیں